بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واج ٹائمز میں ہوں آپ کا محضبان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہے خوش رہے آباد رہے سلامت رہے ہماری دعا ہے کہ آپ نوسربازوں تھک بازوں بحروپیوں لٹیروں اور فرادیوں سے بھی بچ کے رہے ہیں ناظرین الحیات گروپ آف کمپنیز کے اوپر بات کریں گے ان کے مالک جانزیب عالم نے وائس نوٹ کی ہیں مختلف گروپس میں اور وائس نوٹ مجھ تک بھی پہنچے اور اس میں جانزیب عالم نے وہی ڈاگ کے تین پاتھ وہ دوبارہ پرانی کہانیاں گلنا شروع ہو گیا ہے جانزیب عالم جس غیر قنونی ہاؤزنگ سوسائٹی کا نام لے رہے ہیں عبداللہ سٹی اس کا نام ہے اور وہ عبداللہ سٹی چار سے پانچ دفعہ سولڈ آؤٹ ہو چکی ہے اور ابھی ریسنٹلی اس کا جو نام تھا وہ نام تبدیل کر کے تو آپ کے جو آمیر کیا نہیں تھے پاکستان تحریک انصاف کے سابق گورنر سن تھے امران اسماعیل انہوں نے بھی ایوالان سٹی کے نام سے وہ پروجیکٹ کیا تھا وہاں پہ ابھی بھی لوگوں کا پیسہ پسا ہوئے اور اسی زمین کے اوپر انٹی کرپشن سرکل رولپنڈی میں بھی ایک مقدمہ درج ہے اس کے اوپر ہم تھوڑی سی حقیقت آپ کو بتائیں گے کہ آل ریڈی انویسٹرز ڈوبے ہوئے ہیں اور آپ نے آپ کو جھنزے بالمہ بچانے کے لیے وہ غیر قانونی ہاؤزنگ سوسائٹیز کی فائلیں دے گا آپ جب جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو پلات نہیں ملے گا آل ریڈی وہ ایک ایک پلات بیس بیس لوگوں کو بکا ہوا ہے اور عبداللہ سٹی کے خلاف رولپنڈک کے تھانوں میں درجنوں مقدمات درج ہے پھر ایک تو ہم اس کے اوپر بات کریں گے پھر ہم بات کریں گے آپ کو یاد ہو انفینیٹ ٹریڈ گروپ نامی ایک کمپنی آئی تھی اور اس کا جو مالک تھا سفیان حیدر چیما تھا جو اس سے پہلے آل پاکستان پروجیکٹس کا اپلائنر تھا پھر اس کے بعد انفینیٹ ٹریڈ گروپ میں سفیان حیدر چیما نے فراڈ کیا ویلت گروز میں فراڈ کیا اور اب سفیان حیدر چیما نے اپنی کمپنی دوبارہ بنا لیا ہے انویسٹرز کو روکنے کے لیے اور اس حوالے سے جو میرے ذرائع ہیں انہوں نے بتایا کہ بیریہ فیس فور میں کوئی آفس بھی بنایا گیا اور وہاں پہ سفیان حیدر چیما وہی لمبی لمبی چھوڑا ہے جو اس سے پہلے چھوڑتا تھا اس حوالے سے تمام پروگرام آئی ٹی جی کے متعلق سفیان حیدر چیما کے متعلق میرے یوٹیوب کے اوپر پڑے ہوئے ہیں سمارٹ گروپ آف کمپنیز کے اوپر بات کریں گے سمارٹ گروپ آف کمپنیز کی کشتی ڈوب چکی ہے اس کے مالک نوید اختر جو چارٹڈ اکاؤنٹن ہونے کے دعویدار ہیں جو دعویدار ہیں کہ وہ ہوسپٹلز میں سرجیکل ایکوپمنٹ سپلائی کرتے ہیں وہ دعویدار ہیں کہ ٹیلی نار میں وہ سی اے فو رہے ہیں وہ دعویدار ہیں کہ آنے والے پچاس سال تک ان کا بزنس چلتا رہے گا لیکن ہم دعویدار ہیں غیر قانونی کام زیادہ دیر چل نہیں سکتا ہم دعویدار ہیں کہ سیکیورٹی کسینج کمیشن آف پاکستان کا کمپنیز ایکٹ یہ کہتا ہے کہ جس بندے نے خود چارٹڈ اکاؤنٹ سی اے کیا ہوا ہے اس کو یہ نہیں پتا کہ کمپنیز ایکٹ کیا کہتا ہے کہ آپ نے اگر پبلک سے منی کولیکٹ کرنی ہے تو اس حوال سے بقاعدہ ایک لا موجود ہے نوید اختر نے جو ویڈیو بیان دیا تھا کل کے پروگرام میں میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں اگلا ایپسوڈ چلاؤں گا اور اس میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ نوید اختر آپ انویسٹرز کو کس طرح گھیر رہے کس طرح سہانے خواب دکھا رہے پھر اس کا ایک جو ڈیریکٹر تھا امران کیانی کل مجھے کال مصول ہوئی اور اس کالر نے کہا جی کہ ہم نے امران کیانی کے ترو پانچ لاکھ پھر سات لاکھ کسی نے کہا جی بیس لاکھ رپیہ ہم نے انویسمنٹ کی تھی اور اب امران کیانی کے خلاف الگ سے ایک گروپ بننے جا رہا ہے اور وہ لوگ امران کیانی کے گھر بھی جائیں گے اور ان کا یہ دعویٰ ہے جنہوں نے مجھے کال کی ہے کہ ہم امران کیانی سے اپنی رقم ضرور واپس لیں گے اس حوالے سے دیکھیں ہم تو اکثر کہتے ہیں کہ جب تک آپ کمیشن ایجنٹوں کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالیں گے ان کو گرفتار نہیں کروائیں گے آپ کا پیسہ آپ کو نہیں ملے گا ہم شروع کریں گے سمارٹ گروپ آف کمپنیز کے جو جس کے مالک نوید اختر ہیں انہوں نے حال ہی میں ایک ویڈیو بیان ایک لمبی چوڑی تحمید باندھی انویسٹرز کے لیے اور کہا جی کوچ انویسٹر ہمارے ساتھ چلنا چاہتے ہیں وہی نوسر بازنگ جو چکنی چپڑی باتیں ہوتی ہیں نوید اختر صاحب نے تمام انویسٹرز کو کہا جی کہ آپ ہمیں چیک واپس کریں تو آپ کو نئے چیک جاری کیا جائیں گے نوید اختر کو بخوبی یہ میل میں کہ اس کے خلاف آپ چیک ڈیسانر کے مقدمات در جاؤں گے نوید اختر نے کہا جی لٹیگیشنز میں نہیں پڑا جا سکتا آرڈر تھلٹی سیون کے تھوڑ جب آپ ایک پیٹیشن موو کریں گے فور ایٹی نائن ایف پرچہ ہو گیا پیسے نہیں ملے آرڈر تھلٹی سیون کے ذریعے ایک اپلٹیشن موو کریں گے تو جتنی بھی جو پراپٹیز ہیں وہ پراپٹیز سولڈ آؤٹ کر کے آپ کو پیسے دیے جائیں گے پھر یہاں پہ آپ کو یہ بات بتائیں کہ نوید اختر نے یہ بھی کہا جی کہ ہم ابھی مزید پروجیکٹ لے کے آ رہے ہیں دو سو کنال لینڈ اور پتہ نہیں کہاں کہاں ہواں میں جو ان نو سربازوں کی لینڈ ہوتی ہے اب ایک بات ذہن میں رکھے گا نوید اختر آپ سے جو چیک واپس مانگ رہے وہ صرف اس وجہ سے مانگ رہے کہ اس نے یہ چیک واپس لے کے اور جس اکاؤنٹ کے آپ کو چیک دینے ہے وہ میرا دعویٰ ہے کہ اس بینک کا وہ اکاؤنٹ انہوں نے کلوز کروا دیا ہوگا کیونکہ نو سرباز ہے آئی ایس ایم آڈ گروپ آف کمپنیز کے مالک شکوت اللہ مروت نے بھی سیم ڈو سیم یہی پوزیشن کھیلی تھی یہی پہ اس نے بیٹنگ کی تھی اس نے لوگوں سے چیک سمنگوائے کسی کو ملا کسی کو نہیں ملا اب نوید اختر آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ ہمیں چیک دیں تو خدا رہا آپ اگر اپنے ہاتھ پوں کاٹ کر ان نو سربازوں کو دیں گے تو پھر آپ کے پاس ایویڈنس کوئی نہیں ہے کیونکہ نوید اختر نے آپ سے ملاقات نہیں کرنی نوید اختر آپ کے سامنے نہیں آئے گا نوید اختر نے عبداللطیف کو اپنا ایک فرنڈ مین بنایا ہوئے اور اس کی ویڈیوز بھی پڑھیں ہیں وہ آپ نے دیکھیں عبداللطیف بھی بہت بڑا نو سرباز رہا ہے اب آپ نے کرنا کیا ہے ایک تو آپ نے چیک واپس نہیں کرنے جو آپ درخواست لکھیں گے اس درخواست میں آپ نے عمران کیانی عبداللطیف اور ان کے ایک دو اور جو لیڈر ہیں جن کے میں ملک نوید ہو گیا آمر بشیر ہو گیا اور اس نوید اختر کو نومینٹ کیے گا یہ چاروں جب پانچوں بندے جب بک ہوں گے پھر ان کو زمانتیں لازمی کروانی پڑیں گی اور آج کل آپ کو پتہ ہے ڈیجیٹل دور ہے اگر یہ زمانتیں نہیں کرواتے ان کو اشتہاری قرار دلوائیں اشتہاری قرار دلوانے کے بعد آپ نے سب سے پہلا جو کام کرنا ہے کہ جب یہ اشتہاری ہو جاتا ہے تو کوٹ ایک آرڈر جاری کرتا ہے وہ آرڈر آپ لے کے نادرہ کے دفتر جائیں گے تو ان کے آئی ڈی کارڈ بلاک ہو جائیں گے جب آئی ڈی کارڈ بلاک ہوں گے ان کی سمیں بلاک ہوں گی جب سمیں بلاک ہوں گے ان کے بینک آکاؤنٹس بلاک ہو جائیں گے تو پھر کرتا نہ کرتا یہ لازمی آپ سے رابطہ کریں گے تو نوید اختر کو آپ نے چیک واپس نہیں دینے اگر آپ نے چیک دے دیئے تو آپ کو نئے چیک نہیں ملیں گے یہ طائر نصیر کا دعوی ہے اور الحمدللہ جو دعوی کرتا ہے سچے دعوی کرتا ہے عمران کیانی جو ان کا ڈیریکٹر تھا جس نے کہا جی کہ مجھے تو میں گھر پہ بیٹھا ہوا تھا اور مجھے ان لوگوں نے کمپنی سے نکال دیا اس کو کمپنی سے اس وجہ سے نکالا کہ یہ بھی بار و بار گیمیں ڈالنا شروع ہو چکا تھا یہ بار و بار لوگوں سے انویسمنٹ اٹھاتا تھا کچھ کمپنی کو دیتا تھا باقی خود رکھ لیتا تھا اس حوالے سے اب لوگ جو ہیں جو انویسٹرز ہیں انہوں نے گروپ بنانے کا اعلان بھی کیا ہے اور انہوں نے کہا جی کہ عمران کیانی کے جو ڈسے ہوئے ہیں جنہوں نے عمران کیانی کے ذریعے انویسمنٹ کی تھی کیونکہ عمران کیانی کے اوپر پہلے میں پروگرام کر چکا تھا ٹائنز میں رہ کے پر اس نے کتنا بڑا فراڈ کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے اب عمران کیانی کے گرد بھی گیرہ تنگ ہونے لگا ہے تو عمران کیانی صاحب آپ اس وقت بہت لمبی لمبی چھوڑتے تھے ابھی بھی آپ بہت لمبی لمبی چھوڑے ہیں تو لوگوں کا پیسہ دے دیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ آپ کے گھر کے باہر درنا دیں اور جب درنا دیں گے تو یہ سوچئے گا کہ آپ کی اور آپ کی فیملی کی رسپیکٹ کیا رہ جائے گی آپ نے بتایا ہوگا میں امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کرتا ہوں بہت بڑا امپورٹر ہوں ہے تو وہاں پہ آپ کی رسپیکٹ نہیں رہ گی الحیات گروپ آف کمپنیز کے مالک جانزے بالم نے کہا جی کہ میں عبداللہ سٹی میں جو انویسٹرز ہیں ان کو پلاٹ دوں گا عبداللہ سٹی ایک تو غیر قانونی ہے عبداللہ سٹی کے حوالے سے تمام جو پروگرامز ہیں میرے اسی یوٹیوب چینل پر پڑے ہوئے ہیں عبداللہ سٹی کے جو مالکان ہے عاصم عزیز اور طائر عزیز ان دونوں کے اوپر مقدمات بھی درج ہوئے یہ گرفتار بھی ہوئے پھر انہوں نے عبداللہ سٹی کے بعد ایولان سٹی کے نام سے لوگوں کو لوٹا ایولان سٹی کے جو پارٹنر تھے وہ عمران اسماعیل تھے سابق گورنیرسن تھے پھر عامر کیانی تھے جو آپ کو پتا ہے وزیر سہت رہے ان کے ساتھ مل کر عاصم عزیز طائر عزیز نے فراڈ کیا اب آ گیا الحیاد گروپ والا کہ ہم لوگوں کو پیسے واپس نہیں کریں گے یہاں پہ ایڈجسمنٹ دیں گے یہاں پہ پلات دیں گے تو پہلے تو بات یہ کہ عبداللہ سٹی غیر قانونی ہے ان کے پاس اتنی لینڈ نہیں ہے وہ ڈبل ٹرپل جو ہیں وہ اپنے پلات سولڈ آؤٹ کر چکے ہیں تو یہ غلطی کبھی نہ کیجئے گا کیونکہ یہاں پہ آپ کے پیسے تو ملنے نہیں ہیں عبداللہ سٹی کے نام پر نیا ڈراما ہوگا جی پانچ ہزار فائل کا دیں دس ہزار فائل کا دیں تو پھر اسی ہزار کی ٹیم ہے تو سوچ لیں کیا بنے گا الحیاد گروپ آف کمپنیز کے مطلق بھی میں یہ کہوں گا کہ خدا رہا ان کے جو بڑے کمیشن ایجنٹ ہیں سمیر جدون ہو گیا زائد علی رانہ ہو گیا عزر حسین ہو گیا وقاس ہو گیا جمال خان ہو گیا ان لوگوں کو آپ نومینٹ کریں اپنی درخواستوں میں ان کے اوپر مقدمات درج کروائیں تاں کہ آپ کا پیسہ واپس ملے عبداللہ سٹی کے اوپر اگر آپ رہے تو آپ ویسے بھی نہیں ملنے تو ویسے بھی آپ کو پلارڈ بھی نہیں ملے گا صفیان حیدر چیمہ کے اوپر آتے ہیں انفینٹ ٹریڈ گروپ کے بعد صفیان حیدر چیمہ صاحب نے ویلتھ گروز کو جوائن کیا تھا وہاں پہ انہوں نے تقریباً کوئی ڈیٹ دو کروڑ پر اندر کیا پھر ویلتھ گروز بھی خلاص ہو گی اور اب صفیان حیدر چیمہ نے اطلاع یہ مصول ہو رہی ہے کہ انہوں نے اپنی کمپنی دوبارہ کریٹ کر لی ہے وہ کسی ڈیولپر سے ویب سیٹ بنوا لی گئی ہے بیریہ فیس فور میں آفس بھی رینویٹ کر دیا گیا کیونکہ ڈیٹ دو کروڑ پر ابھی تازہ تازہ آیا تھا ویلتھ گروز سے اب وہ یہاں پہ لگایا جائے گا اور پھر یہاں سے انہیں ڈیٹ دو کروڑ سے بیس تیس کروڑ میں کما کر پہلے ترکی فرار ہو گیا تھا دوبارہ یہ ترکی فرار ہو جائے گا تو صفیان حیدر چیمہ کے جو ایفیکٹیز ہیں تو وہ اگر رابطہ کرنا چاہتے ہیں یہ نمبر ہم اس لیے دیتے ہیں کہ آپ ہم سے رابطہ کریں ہم آپ کو اس کے ٹھکانے کا بھی بتائیں گے ہم بتائیں گے کہ صفیان حیدر چیمہ بیریہ فیس فور میں ہے کس نام سے کمپنی آ رہی ہے کون کون لوگ جھوڑنے ہیں انشاءاللہ وہ اگلے پروگرام میں بتاؤں گا تو خدا رہا کسی بھی کمپنی میں جو آپ کو بڑے انام کا بڑے پروفٹ کا لالے دے آپ اس میں انویسمنٹ مت کریں آپ کا سرمایہ ڈوب جائے گا پھر سرمایہ واپس لینے کے لیے آپ کو انصاف کے لیے عدالتوں کا دروازہ کھٹ کھٹانا پڑتا ہے اداروں کی دہلیز پر جانا پڑتا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنا کوئی مکان لے لیں اپنا کوئی پلارٹ لے لیں جو آپ کے نام پر ہوگا اور آپ کو منٹلی یہ تسلی ہوگی کہ یار یہ چیز میری خراب نہیں نکلے گی یہ چیز مجھے لاؤس نہیں دے گی کیونکہ انو سربازوں سے پیسہ واپس لینے کا ایک ہی طریقہ مالکان سمیت کمیشن ایجنٹ کو نومینیٹ کریں اپنے مقدمات میں اپنی درخواستوں میں طاہر نے صرف دعویٰ کرتا ہے جس دن ایک کمیشن ایجنٹ آپ نے پکڑوا دیا تو آپ کو پیسہ ضرور واپس ملے گا اگلے پرگرام تک لے مزمان طاہر نے صرف کو اجازت دیجئے اللہ حافظ